گلگت بلتستان علماء کونسل کے چیرمین محترم جناب مولانا غلام رسول ایڈوکیٹ ساب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائے ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اسٹیج میں تشریف فرما اہل سنت والجماعت کی قیادت اور دیگر علماء اور حاضرین اکرام آج کا یہ عظیم و شان استمع آج کا یہ عظیم و شان استمع جس میں اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر کے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں آج کا یہ استمع اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تیس سال کی جد و جہد میں جن حضرات نے سعادت مندی کے ساتھ صحابہ کے پرچم کو ناموس کے پرچم کو بلند کر کے سعادت کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہے تھے اور دشمن اس سعادت کو دیشتگردی سے تعبیر کر رہا تھا آج اہل سنت کے استمع نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صحیح سمج پر سفر کر رہے تھے اور یہ اتحاد اور اتفاق کے لیے سفر کر رہے تھے آج اس اسٹیج پر گلگت بلدستان سے لے کر کے کراچی تک کے اہل سنت کو ایک اسٹیج پر جمع کر کے پیغام دیا جا رہا ہے یہ وہ مستانے ہیں جو ملک کا بھی تحفظ کریں گے اور عظمت ناموس صحابہ و اہل بیک کا بھی تحفظ کر کے ایرانی ایجنٹو کو یہ پیغام دیں گے پاکستان امن کا کہوارہ ہے جہاں بدماشی کرنے نہیں دی جائے گی اس ملک کے اندر تمہیں بدماشی کرنے نہیں دی جائے گی اتنا بتا دوں گلگت کے فلت شگاب پہاڑوں کے اوپر سے ایک ملغون نے اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کر کے یہ پیغام دیا کہ تمہاری تربیت تمہاری تربیت میں صحابہ اور بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے اور آج اسی گلگت بلدستان کا ایک فردند اس اسٹیج پر کراچی سے پیغام دے رہا ہے آؤ تمہارے بارہ اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں ہماری کتابوں میں ہماری ہماری علماریوں میں ہمارے دلوں میں ان کے لئے احترام ہے آؤ تم بھی اپنے سینوں میں سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور ہمارے اسلاف اور رکابر کی محبت کو اپنے دلوں میں ثابت کر کے یہ پیغام دو کہ تم بھی امن کو چاہتے ہوں اگر نہیں ایسا تو پھر ایجنسیوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس ملک میں اپنی رٹ کو قائم کرتے ہوئے میں مطالبہ کرتا ہوں گلگت بلدستان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے جن کے خلاف پر فائیاریں ہوئی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے کہ آپ حضرات اس مطالبے کے ساتھ ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهِ مطالبہ کرتا ہوں